یَفِيضُ الْقَلْبُ ایمَانًا وَيَبْقَ الْعَقُلُ حَيْرَانًا یَقُولُ الدَّمُ رُحِرَانًا زوجہ قبال صاحبہ دبائی سے پوچھتی ہیں کیا بخاری شریف سے یہ ثابت ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پشاب پینے سے کسی بیماری سے شفا ہوگی کیونکہ کسی نے بتایا ہے کہ کینسل کا علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا وہ قبیلے کی شاید آنے گا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورانیہین قبیلہ تھا ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو اونٹ کا پشاب پینے کا حکم دیا اشربو من البانیہا وہ ابو والیہا ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا دودھ بھی پیو اور پشاب بھی پیو تو اس حدیث کی بیس پر بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پشاب کی اسلام میں اجازت ہے لیکن اگر ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اونٹ کا پشاب کو حلال سمجھاؤ یا پاک سمجھاؤ یا اونٹتے رہے ہوں کیونکہ کسی حدیث کی جب کوئی تشریح کی جاتی ہے تو دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کے عمل کو بھی تو دوسری جتنی بھی احدیث ہیں ان میں پشاب سے بچنے کی بہت سخت تاقید ہے پشاب سے بچو اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے تو پینے کی اجازت کیسے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ پینے کی اجازت دی اور نہ صحابہ اکرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پشاب کو پیا کرتے تھے یا کچھ جائز سمجھا کرتے تھے بلکہ جیسے دوسرے پشاب سے بچتے ہیں اچھی طرح اونٹ کے پشاب سے بھی بچا کرتے تھے اس وجہ سے کہ خاص طور پر علماء حنفیہ کے نزدیک جو اس حدیث کی صحیح تشریح ہے امام حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ اورانیین کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری جو ہے اس کی شفا صرف اونٹ کے پشاب میں ہی ہے تو اس بیس پر ہم بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اگر میڈیکل سائنس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی بیماری کا علاج اونٹ کے پشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے تو اس شخص کے لیے پھر ضرورت کے وقت اونٹ کے پشاب اس کے لیے حلال ہوگا بطور علاج کے لیکن عام طور پر وہ جیسے خواہث حرام ہیں قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خواہث ہیں وہ سب حرام ہیں تو اونٹ کا پشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرامی ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حبیبہ صاحبہ ابترباد سے پوچھتی ہیں کیا کنوت نازلہ حدیث سے ثابت ہے اگر ثابت ہے تو کہاں سے لے کر کہاں تک ثابت ہے کیونکہ عام کتابوں میں جو کنوت نازلہ کی دعا ہے اس کے آخر میں تو کفار کے لیے بہت شدید ترین بددعائیں ہیں دیکھیں جو عام طور پر کتابوں میں کنوت نازلہ لکھی ہوتی وہی روایات سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے اللہمہ دینا فی من حدیت سے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر آپ نے رعل زکوان قبیلے کا نام لے کے ان کے خلاف بددعائیں کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کفار خاص مخصوص کافروں کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا بڑی تعداد میں ایک مہینہ ان کا نام لے کے آپ نے بددعا کی ہے فجر کی نماز میں جس کو کنوت نازلہ کہتے ہیں لیکن پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَطُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ چونکہ ان میں قبیلوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے فیوچر میں یہ اسلام خبول کر لیں گے تو اس لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف بددعا نہ کریں کیونکہ ان میں این ممکن ہے کہ اللہ بہت سے توبہ کی توفیق بھی دے اور پھر اللہ خود بھی انتقام لے سکتا ان سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ وہ بددعا کے بعد بددعا بند کر دی اور وہ ہر کافر کی نہیں تھی وہ مخصوص قسم کے قبائل تھے تو اسی وجہ سے آج بھی امام شافی رحمہ اللہ تعالی تو اس طرف گئے ہیں کہ فجر میں ہمیشہ قنوط نازلہ پڑی جائے گی امام اسی حدیث کی بیس پر لیکن امام حنیفہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ایک مہینے بعد بند کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم بھی یعنی فجر میں مستقل معمول نہیں ہوگا اگر کہیں کسی علاقے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے مخصوص قسم کے کافروں کی طرف سے تو پھر ان کے لیے ایک مہینے تک یا دس پندرہ دن تک اس کی گنجائش ہے بلکہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں خاص وہ ظالم جو بہت زیادہ مسلمانوں پر کہیں بے ظلم کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بدعا کر سکتے ہیں